ہم گرم کھانے کے تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کھانے کے لیے آسانی ہو جائے اس طرح اختلفات کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئے صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے آپ کی دوری نے اللہ سے میرا ہر فاصلہ مٹا ڈالا پھر نہ تحجت قضا ہوئی نہ میں نے دعا میں کوئی وقفہ ڈالا عزت ایک انمول چیز ہے جس نے محبت کو بھی مات دے دی لوگ محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں پر عزت کے بغیر نہیں اگر آپ عورت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اس کا پاگلپن برداشت کا نب پڑے گا اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کو ہمارے احساس اور جذبات مزاق لگتے ہیں انسان مرتا نہیں مار دیا جاتا ہے لفظوں سے لہجوں سے اور روائیوں سے خیال کیجئے زندگی بار بار مخلل لوگوں سے نہیں نواز دی مخلص مرد اپنی ہر فیلنگ محبت، غصہ، رومانس اپنے ہم سفر سے شیئر کرتا ہے اگر کوئی مرد ہر فیلنگ شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی اور سے کرتا ہے ہمارے معاشرے کی ستر فیصد عورتیں مردوں کی اچھی سے اچھی بات پر مسکرہت روکنے کی جدوجہد صرف اس لیے کرتی ہیں کیونکہ سو فیصد مرد ان کی مسکرہت کو اجازت سمجھ لیتے ہیں تحجت میں چھپا ہے کون کا راز تحجت کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا اسمان سے آیا ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر ذرا انتظار کرو جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کی دروازے پر دستک دیتی ہیں کسی کا یقین مت توڑو ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو ہم کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوں آنا بھی بند ہو جاتے ہیں مگر کم بخت اداسی جان ہی نہیں چھوڑتی تعلقی کتاب میں پہلا لفظ امانداری کا تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پر جدائی مقدر بن جاتی ہے کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسم مت کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگ دی صرف اللہ کی محبت وہ محبت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے تم بدلہ نہ لو ماف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو موسیقی